اسلام علیکم guys so welcome my youtube channel اور آج کی اس ویڈیو کے اندر دوستو ہم ایک ایسے فون کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کیمرہ اچھا دیکھنے کو ملے لیکن پھر بھی ہمیں ٹھیک تھاک پرفارمس دیکھنے کو ملے اور آپ چاہتے ہیں کہ ریزلٹ کوالٹی کی طرف سے آپ کو کیمرہ وائس بلکل بھی کمنا دیکھنے کو ملے تو اس فون کی طرف تو آپ جاؤ گے ہی لیکن آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد دوستو یہ یقین这个 آپ کے اس فون کے بارے میں تمام ڈاوڈ کلیر ہو جائیں گے لانچ نیٹ کے بارے میں میں بتاتا چل焦mek تو یہ فون ایک مارچ کو غلوبلی مارکٹ کے اندر لانچ ہونے جا رہا ہے یہ انڈیر مارکٹ کے اندر تو بہت جل 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 جو ہے وہ اس فون کو لانچ کیا جا رہا ہے سو یہاں پر غلوبلی مارکٹ کے اندر اس فون کو ایک مارچ کو لانچ کر دیا جائے گا اس کے بعد دوسری کنٹریز کے اندر بھی بہت جلدہ آ جائے گا اور پاکستان کی خاص بات کی جائے تو یہ فون جو پاکستان میں ابھی ٹائم لگ سکتا ہے لیکن امید یہی کی جائے رہے کہ اس فون کا اب زیادہ ٹائم جو ہے وہ آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا بہت جلد یہ فون جو ہے وہ لانچ بھی کر دیا جائے گا پرائس کے حوالے سے بھی دیکھیں گے لیکن اگر آپ اس فون کی سپیس فیکشن کے حوالے سے اگر آپ سیکسفائی ہو جائیں گے تو دوستو جقیناً دوستو آپ اس فون کا انتظار تو ضرور کریں گے لیکن دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جقیناً دوستو آپ کے بہت ایسے ڈاؤٹ ہوں گے جو کلیر بھی ہو جائیں گے اور آپ چاہیں گے کہ ہمیں اس فون کی طرف تو ضرور جانا چاہیے لیکن اگر دیکھا جائے تو انٹرسٹنگ ڈزائن اس فون کے اور لک آپ کو کافی خاص دی گئی ہے اگر جڑا بھی یوزر مطلب جو بھی ہے مطلب دیکھے گا تو وہ یہی کہہ گے کہ ہمیں اس فون کے اندر خاص لک ہمیں دیکھنے کو میری ہے سو بات کر لیتے ہیں اس فون کے ڈسپلی سائز کے حوالے سے جو کہ آپ کو 6.62 انچز کا دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ کافی بڑا سکرین کا سائز بن جاتا ہے لیکن اس فون کے اندر دوسرا کا دیکھا جاتا ہے تو سب سے ہائی لیٹنگ اگر فیچر کی بات کیجئے وہ یہی ہوگا کہ اس فون کے اندر آپ کو سلفی 32 میگا پیکسل کی دیکھنے کو میری ہے جو کہ مطلب یہاں پر اس فون کی جتنی بھی سپیس کرشن ہے سب سے ہائی لیٹنگ فیچر کے اندر دوستو آ جاتا ہے لیکن اگر بات کیجئے دوسرے فیچر کی وہ بھی آپ کو کام نہیں دیکھنے کو میری ہے ریفرچ ریٹ بھی کافی ہائی کا دیکھنے کو ملا جس سے دوستو آپ کا سمارٹ فون بلکل سمودھ لی چلے گا سو یہ بھی سین اچھا ہوگا لیکن اگر دیکھا جائے تو دوستو یہ فون اپنی پرفورمس کے اندر تھوڑا سا کم دیکھنے کو ملے گا جو لوگ گیمنگ کے لیے اپنا سمارٹ فون لینا چاہتے ہیں پبجو گرا اس طرح کی سمارٹ فون کے حوالے سے تو کافی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آج کے اس ویڈیو میں جانے والے ہیں لیکن میں یہی بتا رہا ہوں گی ویڈیو کا آخر تک دیکھو گے تو آپ کو اس فون کے بارے بھی کافی خاص چیزیں پتا چلیں گی جو آپ اس سے پہلے کبھی بھی کوئی بھی ویڈیو کے اندر آپ نہیں جانتے ہوں گے سو بات کر لیتے ہیں پینل کے حوالے سے جو کہ اس کے اندر کافی خاص پینل دیکھنے کو ملا اب میرا دل کر رہا ہے کہ اس میں سب سے ہائی لیٹنگ فیچر ہی میں آپ کو بتاتا چلوں اور سارے ہائی لیٹنگ فیچر پہ اندر آ جاتے ہیں جو کہ ای فور ایمولیڈ پینل دیکھنے کو میرا جو کہ کافی ہائی کا پینل ہے جس کے اندر دوستو آپ کا سمارٹ فون بلکل سمودھلی چلے گا اور ساتھ میں ریفرش ریٹ 120 ہرٹس کا جاتا ہے تو بھئی یہاں پر اگر دیکھا جائے تو دونوں چیزوں میں سے اگر دیکھا جائے تین چیزیں ہیں دسپلے سائز پینل اور ساتھ میں درستو آپ کو ریفرش ریٹ سو ان میں سے اگر دیکھا جائے تو تینوں سمارٹ مطلب چیزیں جو ہے وہ آپ کو کافی ہائی لیبل کی دی گئی ہے جو آپ کا پینل وائز بلکل بھی دسپلے وائز بلکل بھی اور آپ کا جو سمارٹ فون ہے وہ بھی بلکل سمودھلی چلے گا جسے ہنگ وغیرہ اس طرح کی پروبلمز کا سین آپ کو اس فون کے اندر تو نہیں دیکھنے کو ملنے والا ہے اور یہاں پر ویو خود بتا رہا ہے کہ اس تین چیزوں کو ہم نے کافی امپروف اسی لیے کیا کہ یوزر جو ہے وہ جب بھی سمارٹ فون کو تیزی سے چلاتا ہے تیزی سے یوز کرتا ہے وہاں پر سمارٹ فون جو ہے وہاں پر دوستو ہمارا سمارٹ فون بلکل سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ ایسے سسٹرم کے اندر جو ہے وہ ہمیں بگز دیکھنے کو مل جاتے جیسے ہمیں جو ہے وہ سپیڈ کے ساتھ پروبلمز کے سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو دوستو ہمارے پاس یہ فون ڈسپلے وائز پینل وائز کلر دیکھنے کو ملے گا اگر بات کیجئے اس پوانٹ فون کی پرفورمس وائز کے حوالے سے تو یہ فون کلر ہے سیریسلی کلر ہے کیوں کیونکہ اس فون کے اندر آپ کو انڈرائیڈ 13 کا اپریٹنگ سسٹم دیکھنے کو ملے جو کہ ابھی تک ہر کسی روائز کے اندر آپ کو یہ اپریٹنگ سسٹم جائے وہ نہیں دیکھنے کو ملے سو اب بات کر لیتے ہیں اس فون کی پرفورمس کے اندر جو چپسٹ ہے جو پروسیسر آپ کو دیکھنے کو ملے وہ میڈے ٹک ہیلیو جی 99 کا دیکھنے کو ملے اب مجھے نے پتہ کہ ویوو نے یہ اتنا لو چپسٹ کیوں دیا حالانکہ یہاں پر ہمیں چپسٹ تھوڑا سا خاص دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا اب میڈے ٹک ہیلیو جی 99 کا چپسٹ چپا دیا گیا لیکن میں کہہ رہا تھا کہ اس سے ایمپروو کافی دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا اور کوالکم کا ہوتا ہے یا میڈے ٹک ڈیمین سٹی کا ہوتا ہے یہاں پر ہمیں جو کافی پرفارمس اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے گیمنگ اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن اگر آپ پھر بھی پبج وگرہ اس طرح کی گیمز کو رن کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی بہتی پروبیمز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے لیکن پھر بھی آپ ایک اچھی پرفارمس تھا جو ہے وہ گیمنگ اپنے لے سکتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ کو پبج کے اندر جو ہے وہ کچھ پروبیمز کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن آپ جو ہے وہ میڈی ٹک ہیلو جی 99 کے اندر ایک اچھی گیمنگ پھر بھی کر سکتے ہیں لیکن میرا بتانے کے بقصد یہ ہے کہ فری فائر وگرہ اس طرح کی گیمز کو رن کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جس میں آپ کے پرفارمس آپ کی جو گیم ہے وہ تھوڑی بہتی روک بھی سکتی ہے کچھ بھی اس طرح کا سینج ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اگر بات کریں ویرینٹس کے والے سے دو ویرینٹس سپیکٹیڈ ہوئے ہیں جو کہ آٹھ جی پر ریم کے ساتھ 108 جی پی ہے اور آٹھ کے ساتھ آپ کو 256 جی پی بھی دیکھنے کو ملے گی لیکن میرا مصلہ بھی یہ ہی ہے کہ اگر آپ ویرینٹ کے اندر ریم دیکھ رہے ہو ریم سے بھی آپ کی سپیڈ کافی امپروو ہوتی ہے گیمی کے اندر لیکن میٹر یہ بھی کرتا ہے کہ ہمارا سمارٹ فون کا چپسٹ اور سسٹم کا ایک انجن ہی ہے جو کہ ہمارے سمارٹ فون کے اندر کچھ خاص ہونا بھی چاہیے دیکھو اگر چپسٹ اچھا نہیں ہوگا تو آپ کے کچھ ایسے چیزیں ہوں گی جو سلو بھی چلیں گی لیکن ہمارا کردار ادا یہی کہتا ہے کہ ہمارا مال نیجک کسی بھی چیز کا ایک انجن ہے تو انجن یہی ہے کہ چپسٹ اگر آپ کے سمارٹ فون کے اندر اچھا ایک پاورفول ہوگا ایک اچھی ٹکنالوجی کے ساتھ دیا جائے گا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کے پرفورمنس کے ساتھ آپ کی جو گیمنگ ہے وہ کافی ہائی لیول تک جاتی ہے تو مجھے لگتا تھا کہ یہاں پر یہاں پر اتنی پرائیس کے اندر یہ فون جتنی پرائیس کے اندر یہ فون لاؤنج کیا جائے گے اس کے اندر ہمیں کافی ہائی لیول تک جو ہے وہ گیمنگ دیکھنے کو ملنی چاہئیےtre لیکن اس فون کے اندر تھوڑی سی ایک نارمل سی گیمنگ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اب یہاں پر back side پر ہمیں triple setup camera دیکھنے کو ملتا ہے camera wise کافی اچھی ہے بھئی یہاں پر میں starting کو مندر بھی تاریف کر رہا تھا کہ camera wise iPhone کام نہیں ہوگا جو کہ آپ کو back side پر triple setup camera ساتھ آپ کو main sensor چونسا میکا پکسل کے دیا گیا جو اتنی price والے smart phones کے اندر کچھ brand جو ہے وہ آپ کو پچاس میکا پکسل کا camera پروائیڈ کر رہی ہے لیکن یہ واحد Vivo کی device ہے جو کہ آپ کو چونسا میکا پکسل کا camera بھی اور ساتھ میں جو selfie ہے وہ آپ کو 32 میکا پکسل کی دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پر second camera اور last camera جو آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو ہے وہ دو دو میکا پکسل کے دو سینسر ہوں گے 32 میکا پکسل کے آپ کو جو ہے وہ selfie دیکھنے کو ملے گی سو اب بات کر لیتے ہیں دوستے اس phone کی battery کے حوالے سے جو کہ آپ کو چھالیس ایمیچ کی battery دیکھنے کو ملے گی لیکن پھر بھی ہمیں جو یہ چیز تو clear دیکھنے کو ملے گی چھالیس ایمیچ کی battery ہے لیکن میں آپ کو performance کی طرف chipset کی طرف کہوں گا کہ آپ improve تو ہونا ضروری تھا اور 66 watt کی اس phone کی جو ہے وہ fast charging آپ کو دیکھنے کو میرے جو speed بھی دیکھا اور آپ کی battery بہت جل چارج ہوگی لیکن اگر یہاں پر 5000 ہوتی تو تھوڑا سو time لینا تھا لیکن پھر بھی اس کے اندر بھی یہ 66 watt ایک بہت ہی high level تک آئے اگر دیکھ کر جو تو میرے smartphone کے اندر 33 watt کی fast charging اور بہت جل جی ہوئے وہ میرا phone جی ہوئے چارج ہو جاتا ہے سو 66 watt کی واضح fast charging ہے تو کافی حد تک آپ کو speed اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے جو لوگ جب وہ normally جو smartphone کے اندر جو fast charging use کرتے ہیں 33 watt ہو گیا 44 watt ہو گیا تو وہ use کریں گے 66 watt تو یقیناً دوست آپ کو killer دیکھنے کو ملے گا اور میں یہ کہوں گا بھی اگر آپ کو یہ phone جائے وہ مطلب اتنی space دے رہا لیکن chipset کو تھوڑا سا improve ہوتا تو کافی اچھا رہنا تھا لیکن پھر بھی آپ کو ایک اچھی value دینے کی کوشش کرے گا اور میں اپنی طرف سے یہ ہی کروں گا کہ جو آپ کا ذہن ہوگا وہ ہی کیجئے گا لیکن میں آپ کو recommend کروں گا کہ یہ ویوو کا phone ایک ایسی value دے گا جو کہ پہلے بھی smart phones launch ہوئے ویوو کے لیکن وہ our price بھی ہو جاتے ہیں لیکن ابھی کے دور پہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی آپ کو جب وہ ملک جو ہلا چاہ رہے ہیں تو اس حساب سے prices بہت زیادہ smart phones کی improve ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی یہ phone جو وہ ٹھیک ٹھیک پرائس کے ساتھ launch گیا دے گا لیکن اگر دیکھا جائے تو india market کے اندر ابھی official price نکل کے سامنے نہیں آئی ہے لیکن جیسے price جو وہ نکل کے سامنے آئے گی تو میں comment section کے اندر fast pin کر دوں گا تو آپ اس کی price دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی جو ابھی ہی دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو ان لوگوں کے لئے تو میں کہوں گا کہ ابھی تو pin نہیں کر سکتا لیکن ایک دو دن کے اندر یہ phone جو وہ اپنی price جو وہ official نکال دے گا live images دیکھنے کو ملی ہر وہ چیز تو clear ہو چکی ہے لیکن امید یہی کریں گے بس اس phone کے انتظار کرنا ہوگا تو یہ phone بہت جلد ہمیں ہی phone دیکھنے کو ملے گا باکہ امید کرتا ہوں یار ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک ساتھ